سر ہم اس ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور رب کیا فرما رہا ہے اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے بالکل 180 degree ہے سر point to be noted ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اللہ کیا فرما رہا ہے اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے یہ بہت بڑی شان ہے اسی کونٹیکس میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ پوچھو حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں اور بروں کو تیرے خاتے میں ڈال دیا کہ تُو جانے ان کا باملہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة المائدہ کی تلاوت کی کہ کیامل دین عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تُو جانے اور تیرا کام جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا میں تو کہتا ہوں میری امت کہہنے حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے علانے براد کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں تو عضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوہ نہیں کریں گے یہ وہی چیز ہے ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ نے رب سے راضی ہو جائے گی وہ دینا کیا ہے مقام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں محشور فرمائے آمین تو آپ کا رب انقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی اس کے اندر ہے کہ ان کی امت کے لیے کوئی بخشش کا معاملہ بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی ٹینشن ہے اور ماشاءاللہ امت ٹینشن فری ہے امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہوئے اچھا یہ تصویر کا ایک روخ ہے تصویر کا ایک دوسرا روخ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ صورت الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے قیامت والا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا نبی الاسلام نے اپنی امت کی شکایت بھی لگانی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کی تعلیمات سے روکردانی کا تھی اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی الاسلام نے حجت الودا کے موقع پر بھی فرمایا قرآن اور سنت حدیرِ خم پر فرمایا قرآن اور اہلِ بیت قرآن کو آپ نے کہیں نہیں چھوڑا اور فرمایا قرآن میں ہدایت ہے نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اسے پکڑو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے تو آپ علیہ السلام کو اللہ طرف مارے ہم قیامت علیہ دن اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے یہ ویسے گرنٹی آپ علیہ السلام کے لیے تھی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں فلان بزرگ کے آپ مرید ہو جائیں انہوں نے تو وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں تو یہ تو گرنٹی صرف ایک شخص کے لیے ہے جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے جس کو اللہ نے راضی کرنا ہے آپ کے بزرگ بابوں کو راضی کرنے کی کوئی اللہ نے گرنٹی نہیں لی لی ہے وہ تو اپنی بھی مدفرت کروالیں تو بڑی بات ہے اللہ پہ کسی کی کوئی دھونس نہیں ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے